موسیقی جس میں ایک پرتبہ شالی پولیس آفیسر کو اپنی نشتھا اور اپنی پرتبہ کے لیے ایک بہت بڑی کیمت چکانی پڑی سر ارچنا اور میری بیٹی اونی کل رات سے گائب ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے میری بیوی اور بچی کل رات سے گائب ہے تو یہ کمپلینٹ تم نے جات کو کیوں نہیں کی سرگو کل رات جب می ڈیوٹی ختم کر کے ساڑھے نو بجے گھر پہنچا تو خود کی چاوی سے دروازہ کھول کر اندر گیا کیونکہ انوی تک تک سو گئی رہتی ہے اس لئے بیل نہیں بجاتا ہرچو بی آل میں نہیں تکی مجھے لگا انوی کے ساتھ وہ بھی سو گئی ہوگی پھر کچن میں گیا کھانا لینے لیکن ارچنا نے کھانا نہیں بنایا تھا تو میں روم میں گیا لیکن دونوں روم میں بھی نہیں تھے اسٹرولر بھی نہیں تھا مجھے لگا کہاں گیا ہوں گے تنی رات میں پھر سوچا ہرچو شاید اپنی کو نیچے کیمپس میں بھماری ہوگی سولانے کے لیے وہ کبھی کبھی ایسا کرتی تھی تو میں نے اس کو فون لگایا پھر اس کا نمبر بار بار نوٹ ریچی بل آرہا تھا تب مجھے تھوڑا ٹینشن ہونے لگا پھر بھی مجھے لگا کہ آ جائے گی ویٹ کرتا ہوں تو ٹی وی لگا کے بیٹھ گیا پھر کب سو گیا مالوم ہی نی پڑا اچھانا کب کھولی تو دیکھا چار بچ گئے تھے پر دونوں تب بھی واپس نہیں آئے تھے تو پھر میں بہت در گیا اور گر سے بھاگ کے نکلون کو دون گئے ارچو 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 اکتے چار بچے دروازہ کیا پیٹوے ہیں ارچو نہیں آئی کیا ارچو نہیں آئی ارچو کیا پیٹوے ہیں ارچو کیا پیٹوے ہیں مجھے یہاں نہیں ہے تو کھاں گئی یہاں جائے منجے یہ بابا تو میرا ہے بولو نا کا حد تسٹلی ہے مجھے منجا من ام نمید کھٹے ہیں مجھے بچے کھولے کے بھی کھاں گئی ہے یہاں جائے آئی کھاں آبا راگا آرشنہ کی کال ریکارزیں تکل بافت افتاد لائس کال لکیشن سببچ ٹھیک ایک مند دیکھیں آبا اس کے اس کو ہم لوگا ہم گھرے گے اس میں ہماری فیملی انبول ہے تو ہم اپنے آپ پر کنٹرل نہیں کروں گے اور ویسے بھی کی پروٹوکول ہیں سر بھاڑ میں کیا پروٹوکول میری بیوی اور بچی گایاب ہے ان کی زندگی کا سوال ہے میں شاند نہیں بیٹھ چکتا ٹھیک ہے بات اوفیشل ہی نہیں اس کیس کا انویسٹیکیشن انچارج راگا ہوگا سر میں کیسے میں تو ابہ کا جونیر ہوں تو اس کیس کو میں کیسے راگا کیا فرک پڑتا ہے انویسٹیکیشن کوئی بھی ہیٹ کرے مجھے صرف ابنی اور ارچنا کو ڈونڈا ہے سر میں کونسٹیبر لے گھر جا رہا ہوں وہاں پہ چانبین کرنے ٹھیک ہے تم دونوں تو بیچے بیچے ہیں ہاں سر ہم دونوں بیچے بیچے ہیں لیکن ابھے گا ریکارڈ مجھے بڑت بڑھیا 90% کیسے تو اس نے اکلوز کیا اور سر اسے بھی دو ہوتے میں اس کا پرموشن ہو جائے وہ میرا سینئر ہو جائے گا تو سر میں کیسے اس کیس کو لیٹ کر سکتا ہوں لیکن راگاو رول یہی ہے سر دیکھئے نا دو دن پہلے اس کے گھر پر گیٹ ٹوگیدر کی پارٹی تھی ہم سب تھے وہاں پر سب کوئی کتنا خوش تھا آج اچانک سے اس کی بیوی اور بچی گائب ہیں یکین ہی نہیں ہوتا سر موسیقی ابے باب کسے تو بھی کیا ہوا عرشنا کل سے گایا بے آپ نے دیکھا تھا ارے باب نہیں کل تو سام کو آئی تھی بچے کا ڈائبر بغیرہ لے کے گئی ایلی جی 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 چلو بابو ابی تو پھر کھا گئی اس کے باد اب وہ گھر جا کے دودو پیئیں گے تم تم یا ایلی جی ایلی جی ایلی جی شکای روز ایلی جی مل جائیں گے؟ ہمیں بیٹھ سکتا میں کچھ تو گڑ بڑ ہے کچھ اندر سے لگ رہا ہے کیا گڑ بڑ ہے؟ صاحب ہماری بچھ کے بارے بات چلا دیکھیں آپ لوگ چنتا بات کیجئے ہماری پوری پولیس ٹیم لگی گئی ہے جلدی بات چل جائیں یہ سب اس کی بجے سے ہوا ہے یہ میری بچھ کو تنک کرتا تھا کہ وہ پریشان کر گھر چھوڑ کر بھاگ گئی یہ باہر باہر آپ میرے کو کیوں بول رہے ہیں کہ میری بچھے دوار پوری کہ میری بچھے دوار پوری ابھے ہاں دکھر ہے میرا چھڑ چھڑ کیا ہے کی تو چھوڑی چھوڑی بات پر گھر چھڑ کے مائکہ کے بیٹھ جاتی ہے ہاں چھڑ چھڑ میں نہیں آرہی ابھے جب ہم سی کننے سے جگلہ کھتب نہیں ہوگا بیٹھ کے تھنڈے دماغ سے بات یہ بابا تم بیچ پیمت بولو کہ ہماری بیچ کی بات ہے چھڑ 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 میرا جب تک تو نہیں بدلے گا میں نہیں آئے گی تیرے ساتھ کیا بدلنا ہے ہاں میں ہی ہوں جس سے تُنے شاہدی کی تھی کچھ نہیں بدلاؤں تو بھی جانتا ہے میں کس بارے میں بات کر رہی ہے دیکھے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ ہے ہم سب کو چاہیے سب سے پہلے ارچنا اور اس کی بچھی کو ڈھونڈا جی ہم لوگ لگے وہیں جیسے کچھ پتا چلے گا آپ لوگوں کو بتا دی جائے گا فیلال آپ لوگ جائیے اور ابھی تم اپنے گثے پہ کابو رکھنا سکو سر 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 ارچنا کی فون ریکارڈ ساں گیا سر ارچنا کی فون ریکارڈ ساں گیا سر ارچنا کی کال ریکارڈ سے پتا چلا ہے کہ اس کی لاسٹ لوکیشن گرنیشنگر کی تھی ایک نمبر سے ارچنا کو کافی کال ساتے تھے اور وہ نمبر کسی و دبکر کے نام کا ہے یہ دیکھے ساں سر سر یہ تو اس کے کالیج کا فرینڈ تھا اور سر کال ریکارڈ سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس ارچنا کا ایڈرز بھی گرنیشنگر نہیں ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں ارچنا نے بھی اسے کافی کالس کی تھی سر دونوں سات میں پڑتے تھے اور ابھی انٹرنیٹ پہ کچھ دنے پہلے ٹچ میں آئے تھے ہتنا پتا تھا مجھے اور یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اسے ملنے جا رہی تھی آبے راگا تم دونوں 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 کی جنم پتری نکالا ٹھیک ہے صاحب آگیا سالہ آبے آبے باشمین سے بار کرتے ہیں اے مینوط کو ڈپکر کو جانتا ہے ہاں صاحب کان ہے وہ صاحب کل شام کو وہ باہر گئے کیسے گیا ٹیکسی اوٹو یا خود کی گاڑی تھی صاحب اترنا دھیان نہیں مجھے دھیان نہیں مطلب جاتے ہوئے دیکھا پر یہ نہیں دیکھا کیسے گیا نہیں صاحب آبے آرام سے آبے آرام سے آبے آرام سے حجر سنو جیسے ہی مینوط آتا ہے آرام اتلاع کرو ٹھیک ہے جی صاحب چلو پھر ہاں آئے 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 پہلے ارچنا پھر منعکشی کیا کوئی خاطرناک اور سر پھرا مجرم چن چن کر ایسی عورتوں کا اپنا نشانہ بنا رہا تھا جن کے چھوٹے بچے تھے یا پھر یہ محض ایک اتفاق تھا یہ مجرم کتنا بربر تھا اور کس حد تک جا سکتا تھا اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی تھی لیکن اب تک جو باتیں سامنے آئیں تھیں اس سے پولس کے دماغ میں ایک سوال اٹھا تھا کہ سب انسپیکٹر ابھے کی پتنی ارچنا کے دوست ونوت کا اس سب سے کیا لینا دینا تھا اور اونی پر منڈراتے خوف کے بادل بھی کیا اسی کہانی کا ایک بھیانک حصہ ہے آخر اونی ہے کہاں سر ونوت کے آفیس سے پتا چلا ہے کہ وہ دو دین سے چھٹی پہ ہے اور اس کا فون بھی بند ہے سر ایلو کیا ٹھیک ہے دکھو کیا بات ہے کس کا فون تر کچھ نہیں سر وہ ایک بس مل کال تھا ونوت کے فون ریکارڈ کو ڈیٹیل نکال لوں ٹھیک ہے سر 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 مجھے کمپلینٹ لکھانی ہے میرا نام میناخشی ہے سو میرے پر ایک اورت نے اٹیک کیا ہے آئی 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 روڑ مارکیٹ کے پاس دیکھیں ہم لوگ کچھ کرتے ہیں آپ فکر مت کیجئے کوئی نیا ڈیولیپنٹ آگو سر میں نے موبائل کمپنی سے ارچانا کال ریکارڈ سے ونوت کی ہر اس لکیشن کی ڈیٹیل مہ گی جہاں جہاں سے اس نے ارچانا کو کال کیا لیکن وہاں سے کچھ اور ہی پتا چلا سر کیا مطلب آبے اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ارچانا اور ونوت دونوں ایک دوسرے کے خان پر ریگولر ہی ٹچ میں یس سر اس نے ہم سے جوٹ بولا تھا اور سر میری آبے کے پڑوں سے شوٹا سی بات ہوئی وہ ارچانا کی بیس پرنڈ بھی ہے ان سب کو لے کر اس کے پاس ایک خاص انکورمیشن میناخشی نے باتایا تھا اٹیکر حملہ کرنے کے بعد اس طرح بھاگا تھا چلو سر سر ارچانا اور ابھے کے بیچ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا ہر دم کام کا ٹینشن وہ ہر دم جھگڑا کرتا رہتا تھا اور بھی بچوں کو تو بلکل بھی ٹائم نہیں دیتا تھا خالی پیلی اس پر شک کرتا تھا کہ اس کا بینوت کے ساتھ چکر چل رہا ہے ارچانا بے چاری بہت پریشان رہتی تھی بھائی نی تھوڑ دودھ میں لے گا کیا وہ گھر میں تجل گیا ہاں پھر میں یہ فارمل کیا ہو رہی ہے اور سنا باقی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب کیا بات ہے بتا آرچانا دیکھا یہ کیا ہوا توچھ نہیں آرچانا یہاں دیکھ بتا کیا بات ہے پیرے کوئی شادی بلکل نہیں جم رہا ہے پن کرتا ہے کہ یہ بھاگ جاؤں تم بتاو اینی کیا میں اتنی نوری ہوں کیا میرا پتی بات میں بلکل نہ بھار ہوسانو کرسکے نہیں آرچانا ایسا مات کرسکے سر ابھے آپ کے ساتھ کام کرتا ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا کہ اس کا گستہ کیسا ہے اس کی تو کبھی بھی ستک جاتی ہے یہاں میرے خلاف میرے پولیس ٹیشن میں ہی اُلٹر سیدہ بھول رہی ہے ہاں تھوڑوں گا نہیں توجہی سمجھی یہاں میری بیوی بچے گایا بھے تو تُو میری نام کا بھے پھاڑ رہی ہے ابھے کنٹرل کر رہا بھے ایک پولیس آفیسر ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتے کیا گورا تے کیسے بات کیا جاتا ہے ٹیک فینی اگر تُو نے میری اور ارچو کی بچ اور آگ لگائی نا تو اچھا نہیں ہوگا میری خوپڑی سٹھت جائے گی تو بہت بچتائی گی سمال کے ابھے تم کھولے یہاں بے گوا کو تھرٹن کر رہے ہو ابھی اور اسی وقت اس کیس کے انویسٹیگیشن تے تم نکال دیا جاتے ہو اب آپ جا سکتے ہیں سر مجھے لگتا ہے کہ یہ شویتہ سچ کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ارچنا سچ میں ابھے سے بہت دکھی ہو اسی لئے وینوت کے ساتھ بھاگ گئی ہو یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ابھے نے ہی اپنے بیوی اور بچی کا مرڈر ابھے جس کی پتنی اور بچی لاپتا تھے فریادی بھی تھا اور ابھیوکت بھی پولیس کو اپنے ہی ساتھی کے خلاف کیس بنانا تھا اسے رنگے آتھوں پکڑنا تھا کیونکہ اب تک جتنے بھی سبوت اور گواہ سامنے آئے تھے وہ ابھے کی اور اشارہ کر رہے تھے پولیس ہر قدم پر یہ سوال کر رہی تھی کہ کیا ابھے اپنی ہی پتنی اور چھوٹی بچی کو نقصان پہنچا سکتا ہے ارچنا اور اس کی بیٹی ابنی کی گمشدگی اب تک پولیس کے لئے ایک پہلی بنی ہوئی تھی ابھی بدیہ اس بچی کا خائل رکھنا جب تک ہم اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں یہ لکٹ پاتل پاتل اس پاس کے سبی پولیس ٹیشن میں پچھلے اپتے سے جتنے بھی بچوں کے مسئل کپلینٹس ہیں سب کی ڈیٹیس نکالو سر یہ ٹوٹل بارہ کیسے سے ہیں جو بچے کے ڈسکرپسن سے میچ ہوتے ہیں یہ تو سیم لوکیٹ ہے یہ ہی بچی ہے شیواجینگر سے میسنگ ہے ٹھیک ہے راگ اب یہ وینوت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا نا نہیں سر لگتا ہے کہ وینوت انڈرگراؤنڈ ہو گیا ہے اور اس کا تو سر میں کل کے اپنے بیہیوئر کے لئے معافی چاہتا ہوں مجھے اس کیس سے مت نکالی ہے ارچنا کی زندگی کا سوال ہے نہیں میں اس کیس میں تمہیں دوبارہ نہیں کر سکتا یہ میرا فائنل ڈیسیزن ہے کل کا تمہارا بیہیوئر بہتی شرم ناک تھا تم نے جھوٹی سٹیٹمنٹ دی کہ تمہیں ارچنا اور وینوت کے کال ڈیٹلز کے بارے میں جانکاری نہیں تھی چھوٹ کیوں بولا سر ارچنا کچھ ٹائم سے پریشان لگ رہی تھی پر مجھے نہیں بتا رہی تھی تو اس کی سیفٹی کیلئے میں نے وہ کال ریکارڈز نکال لے میں تمہاری پرابلم سمجھ سکتا ہوں لیکن تمہارے بیہیوئر کی وجہ سے میں مجھوور ہوں اب جب تک یہ کیس آن ہے تم لیف پر رہ ہوگے اسکیوز می سر اسکیوز می سر ہیلو کیا گریٹ ٹھیک ہے ہم ابھی آتو سر ابھیر کالاشنگر پولیس ٹیشن سے فون تھا تمہاری بچی ابن ہی مل گئی اس مل گئی مل گئی تحفظ کالاشنگر پولیس ٹھیک ہے ہم دنیا اس کے ماں باب کوئی اور ہے تم نہیں ہو میری شونو میری بیبی بابا نے بلکل خیال نہیں رکھا تمہارا پتری آئی کدھر ہے میں ہوا اس کو میری بھی پچے دی بلیا اسے بھگوان نہیں ہے دور تمہیں وہ بچی کہاں ملی کچرے کے دن ڈیپے میں وہ آدمی نے پہکا تھا کون تھا وہ آدمی چاہرہ دیکھا اس کا اندرہ تھا ہمینے پہلے اس کے ہاتھ میں کچھ تو تھا اس نے اس کو مہارا وہ پہچانتی تھی ہاں اور اس نے کچھ تو چھلا چھلا ہے کیا چھلا ہے اس نے ابھے 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 میں اپنی ہی بچی کو کچھرے کے دب میں میں کیسے ڈال سکتا ہوں تو جب ارچنا پر حملہ ہوا تو اس میں تمہارا نام کیوں لیا اس کی آدت تھی کچھلا ہے کچھلا وہ گھبراہٹ میں میرا ہی نام چلاتی تھی چاہے میں گھر پر ہوں کیا نہ ہوں یہ جسٹ اور ایمپلسیو ریاکشن سر ابھے تمہیں ایک سکسپیکٹو جب تاکی کیس سولو نہیں ہی جاتا اپنا آئی ڈی اور سر ویپن سرینڈر کرو سر میری بیوی مسنگ ہے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا چاہے وردی ہو چاہے نہ ہو اپنا سر ویپن سرینڈر کرو اور گٹ اپ ہم سالوں سے جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کتنا جانتے ہوں ابھی سب ہے کہ ایک اس کو لوں کتنا بریلینٹ آفیزر ہے کون کہ سکتا ہے کہ اپنی ویپر اس نے اٹیک کیا ہوگا نہیں سر میں مان ہی نہیں سکتا کہ ابھے اسا کچھ کر سکتا ہے ایک کام کرو سر ابھے پر چوبیز گھنٹے نظر ہو ٹھیک ہے سر گل 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 بیدنے ہمیں 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 ہم حل ہمیں آپ اتا ہی نہیں آپ 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 وہ your اور آپ 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 را اگر راو راگ دھروں نکا ہم اس کو چھین کر نہیں لے کر جا رہے آپ کو کیا بتا بچوں کا اب تک تو اس کی آئی کرتے آئی ہے آپ نے تو پندرہ منٹ بھی نہیں گزارے ہوں گے اس کے ساتھ آپ کی بچی تو آپ کو پہچانتی بھی نہیں میں سب سمان لوں اپنی کے ساتھ یہ چانس نہیں لے سکتے آپ ہے ہم ہاتھ جامو بابا اپنی کو میں لے کر جامو آگا ہے میں نے بولانا اپنی کو ہات پتگانا مازا ہاتھ سوڑو رے اس بار توم پر سینیر سیٹیجن پر آل سالٹ کا کیس ہے تم نے ایک سینیر سیٹیجن پر ہاتھ ڈھایا اس لئے جب تک یہ کیس آل نہیں ہوجاتا تم ہماری کسٹڈی مراؤ گے اس سب اسپیکٹر اب ایک بیل پہ پر رہی ہے کیا میں نے سکتا ہوں ٹھیکنی 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 مجھے اس پر زرا بھی بھروسہ نہیں ہوگا ہم نے ابھی پہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے نظر اکھی ہوئی ہے لیکن اس کی ایکٹیوٹی کوئی خاص نہیں ہے سر روزمرہ کے سامان لینے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے لیکن لاغر یہ مد بھولو کہ وہ بھی ایک پولیس والا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے کچھ نہیں کرے گا تاکہ اس پر سے ہماری نظر ہڑ چاہے لیکن ہمیں پورے ٹائم چکن نہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے سر پچھلے دو دینوں سے لگا تاہر ایک بائکر ابھے کے گھر کے سامنے دکھ رہا ہے اور اس کو فالو بھی کر رہا ہے اور ابھی نکل بھی رہا ہے سر تو پیچھا کرو اس کا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر پڑے جل دی اس کا نمبر نوڈاون کرو سر امیس زیرو ٹوی ایف سیون پھیک ہے سر سر پاست امیس زیرو ٹھیک ہے سر کو انچانے کی موکے کی تلاش میں ہو اسے فارا ڈون کے نکالو لیکن ابھے کو بلکل پتہ نہیں چلنا چاہیے اس ونوڈ کو ابھی تک پگڑ تو نہیں پایا ہاں لیکن اتنا تو تاہ ہے کہ وہ اسی شہر میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کنٹرول روم سے پھونتا ونوڈ نے ابھی ابھی اپنا ایٹی ایم کارٹ یوز کیا ہے بہوانی نگر مارکٹ میں بڑاڑی گھوماؤ سونا ہاں سب یہ آدمی کچھ در پہلے آیا تھا کہ ہاں ہاں سب یہ آدمی تھوڑی در پہلے آیا تھا ٹھیک ویچائے اس اہریہ میں جتنے بھی پی سی آرہے ہیں سب کو الٹ کر دو کسی کو اوہی وینوڈ کی بائک دکھے وہ ترند ہمیں لوکیشن دے سر بھونی نگر کے پاس اس گاندوی مندیر کے نرزدیک وہ بائک پاکٹ ہے ہم بائک کے پاس ہے جا راؤ چلا اے چلا 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 کون رو تم موک بتاتے ہیں کون را چلا پولیس کا ذکر باغا کیا سر مجھے تھوڑی پتا تھا کہ یہ باہو پولیس میں مجھے لگاو سباہ نے مجھے ماردے کے لئے گنڈے پہجے اسی لئے بھاگیا تھا سر چاکے کی بیٹھا تھا چاکے کی بیٹھا تھا سر بھائی سر اب ہے ایک ٹا کون مجھے ایک ٹا مجھے میرے ڈیڈیون میری آرچنا سے بات ہو تی چی ہر روز تی zo sovereign وہ کافی ڈری ہوئی تھی سر کذاہا لارچون ہاں میں ہوں? میں ہوں تمہاری ساتھ کسا شک سر میں اور ارچھنے کھانسے بہت کار کرتے ہیں سر اور اسے در تھا کہ ابھے پاگلن کے چکر میں کچھ کرنا بیٹھے اس لیو اپنے گھر سے جاک روس چول میں چھپکیا سر اے اس کھول ہے سر ایسے کھولکے سر ایسے کھولکے سر اس کھولکے سر اس سے مجھے پہلے وی جان سے باندے گی کوشش کی سر آئی شفات آئی شفات کھیڑا ہے گیا ایرہ ایرہ کان کھول کر سنگ اگلی بار بولوں گا نہیں ہڈٹی توڑوں گا دور رہنا میری بیوی سے مجھے چھوٹ بول رہا ہے مینے سے ہاتھ تک نہیں لگایا صرف وارننگ دی تھی اپھے بار جاگر بیٹھو وارنہ انویسٹیگیشن کو روکنے کے چارجز میں میں تمہیں اندھر کر دوں گا جاؤ بیویر رہا ہے اس کی خوبدی ہی سوچی ہر ناتی ہے اور تو دود کا دولا ہے بیٹھ بیٹھو سر اچھا تمہیں یہ بتا اب اے کا پیچھا کیوں گیا سر مجھے لگا اس سے ارچنا کو کچھ کر دی ہے میں صرف ای پتہ کرنا چاہتا تھا کہ اختر میری ارچنا ہے کہاں اچھا تو تو ہیروں پر نکلا تھا ارچنا کو دونے اور کیا کرتا سر بے تو جی اگر اچنا کی اتنی فکر تھی تو تو نے ہمارے پاس آ کر اس کی کمپلینٹ کی نگی سر اگر میں کمپلینٹ کرتا بھی تو کیا آپ لوگ میری بات مال لیتے آپ سب لوگ وردی والے ہیں آپ تو اسی کی سائیڈ لیں گے نا سر تیرے پاس تو ہر بات کا جواب ہے اچھا یہ بتا پانچ اگست کو کھا تھا چھے سے دس بجے کے بیچ پانچ اگست میں شاید بیشور تھا ہاں سر میں بیشور تھا کنفرم اکیلا بیٹ کر دارو پی رہا تھا اس نے مجھے ارچنا کی بہت یاد آ رہی تھی پر وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تھی تو میں دارو لے کر بیچ پر چاہتا گیا ٹھیک ہے ابھی تو تو جا سکتا ہے لیکن شہر چھوڑ کر بھار جانے کی کوشش مت کرنا چی سر تھانکیو سر راگو سر مجھے اس پر بیلکل بھی بھروسان نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی سبوت بھی نہیں ہے اس کے بیچ پہ جانے والی بات کو ویریفائی کرو ٹھیک ہے سر کیوں کیسا لگ رہا ہے اب سسپینڈ ہو کر اب کیسے دکھائے گا اپنی وردی کا سو نہ نہ ہاتھ لگانے کی کوشش بھی من کرنا چونکہ اب تیرے پاس کوئی وردی نہیں بچی ہے خود کو بچانے کے لیے سمجھا بس اب سونا تیرے بارے میں اچھا ہوا تیرے ساتھ سر سر وہاں سے پتا چلا ہے کیونکہ سچ بول گا تھا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اسے بیچ پہ جاتے دیکھا وہ بیچ پر اور کپنی دے رکھا یہ تم نے پوچھا نہیں سر 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 وینود اور ارچنا کے بارے میں کچھ باتیں پتا چلی ہیں وینود کے سوشل نیٹ ورکنگ اکاونٹ سے اور میں نے ان کے دوستوں سے بات چیت کیا سا ان کے دوستوں نے بطایا کہ کالج کے سمیے سے ہی وینود ارچنا کو لائک کرتا تھا لیکن ارچنا نے ابھے کو چوز کیا اور ایک بات پتا چلی ہے سا دو مہینے پہلے ہی وینود کی سگایی ہوئی تھی کسی ارپیتا نام کی لڑکی سے انگیزمنٹ دکھ سب کچھ ٹھیک تھا سب کچھ نامل تھا چھ مہنے بعد شادی کی دیٹ کی بات چل رہی تھی کی اچانک اے مجھے میرا پہلا پیار واپس مل گیا ہے ایسے میں تم سے شادی کرنا گلت ہوگا نا ہوگا ہے نہیں ایسے تمہیں کباب باتا ہوں وہ شادی شدہ ہے پر وہ خوش نہیں ہے پر بہت جلد پہ پتی کو چھوڑنے والی ہے وہ بلکل پاگل تھا اس عورت کے لیے کانام بتا ہے نہیں ٹھیک ہے آپ جا سکتے راگاو سر اس لڑکی کی باتوں سے لگ رہا کہ وہ لڑکی ارچنا ہی ہے سر مجھے تو ایسا لگ رہا کہ اب ہے سچ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ارچنا نے وینود کو منع کر دیا ہوگا اسی لئے وینود نے اسے بدلہ لیا ہوگا پیار میں ہار برداشت نہیں ہوگی اس سے اور سر یہ بہت ہی سٹرونگ موٹیو ہے آج تجھے زندانی چھوڑنے سالے میں اور کتنا چپ چپ بیٹھ کر برداشت کرتا سر میری بیوی ہے وہ وہ مجھے اس کے ریو ویڈیوز بھیج رہا تھا صرف یہ جتا آنے کے لیے کہ میں اسے بچا نہیں سکتا اسے تو میں زندہ دفع ہوں گا اب میں میں تمہارا گوسا سمجھ سکتا ہوں لیکن تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہمارے پاس وینود کے خلاف کوئی سبوت نہیں ہے وہ چلہ رہی تھی مجھ سے مدد کی بھیق بھانگ رہی تھی لیکن آپ یہ نہیں سمجھیں گے مینود نے تمہارے خلاف اور سولڈ کا کیس درچ کروایا اور اس تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا دیکھو ہم نے ابی کو عریس کر لیا ہے وہ بھی تمہارے چارج پہ کیا ہوگا اس سے وہ پھر بل پر چھوڑ جائے گا اور آکر مجھے جہاں سے مار دے گا آپ لوگ بس پنچنا ما بناتے رہنا نائے سر نائے ابھی میرے کو پولیس پروڈکشن چاہیے چاہیے مطلب چاہیے وردہ ہم اتھے پولیس ریبا پلٹے کو پرکیس کریں گے سر پتا ہے ہم تمہیں پروڈیکٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں تو موائل چاہیے چیک کرنا ہے واہ سر واہ ادھر میرے اوپر جان لے وہاں ہوا ہے اور آپ لوگ میرے کو ہی تریمال کے جیسر ٹیٹ کر رہا ہے آپ کو میرا فون چاہیے نا سر میں دے گا آپ کو پر پہلے مجیسٹریٹ صاحب کا وارن لے کر آئیے اچھا مجیسٹریٹ کو وارن لے کر دے گا فون ہاں ایسا کچھی پا رہا ہے ابھی تمہارا فون چاہیے فورن سکو بچنا ہے میں نہیں دے سکتا اس میں میری بیوی کا وہ ویڈیو ہے بات کو سمجھو ابھی یہ ویڈیو ہی ہمارے پاس ایک ایسا ایویڈنس ہے جیسے آئی ٹی کو دکھا کر میسیج کو ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ کہاں سے آئے سر ابھی کو جو ویڈیو ملی ہے اس سے یہ بات تو کنفرم ہے کہ ارچنا ابھی تک زندہ ہے لیکن ہے کہاں اس وینود پر کڑی نگرانی ککھو اگر وینود ان سب کے پیچھے ہے تو اس کے سہاریم ارچنا تک پہنچ سکتے ہیں اس ریپیز کی تصویر ممبے کے سبی تھانوں میں سرکولیٹ کروا دا اور ہمارے ریکارڈ میں سیکشل افینڈلز کی لیسٹ بھی چیک کروں سر میں آئے کی بیل کرانے ہیں آئے پر یہ آسولڈ کا دوسرا معملا ہے ہم اسے اس طرح ریلیز نہیں کر سکتے سر اسے کسٹیڈی میں رکھنے کے لیے آپ کو مجیسٹیٹ کے اوڈر کی ضرورت پڑے گی پھلال یہ ریپی سائن کی اوڈر ان کی ریلیز کے لیے تینکی اور ایک بات سر ارچنا کا ریو ویڈیو انٹرنیٹ سے بھی جا گیا تھا برچول سر پر سے اس کا مطلب کہ سینڈر نے اپنا ایپ ایڈرس ماس کر کے رکھا تھا ایٹی ٹیم کو تھوڑا وقت لگیا اس کو ٹرس کرنے میں یہ وینوز ایٹی بیکگراؤن سے ہے نا یہ سر یہ کام ہو سانی سے کر بہتا ہے لیکن سر وہ تو چوویس گھنٹے ہماری نظر میں تو میں کام کرو ویڈیو میں جو ریپیسٹ ہے اس پر فوکس کرو ارچنا کو کنیپ کرنے سے پہلے کنیپر نے اس پر نظر رکھی وہ سکتا شاید اسے کسی نے دیکھا ٹھیک ہے سر موسیقی سر اس ریپیسٹ کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے اور وینوز کو فالو کرنے سے بھی ہمیں کچھ لیڈ نہیں مل رہی ہے سر راگاؤ کےس کتنا بھی پیشیدہ کیوں نہ ہو سال تو ہم کری لیں گے موسیقی اسپیکٹர موسیقی 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 شکریہ موسیقی 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 اور سر ایک گواہ ہے جس نے بم لگانے والے کو دیکھا ہے دوسری بار تم بل سے چھوٹ کر رہے ہو لیکن اس بار بچ نہیں چکتے ایک آئی ویٹنیس جس نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بہت ہی بڑا سنگین ماملہ ہے مجھے اپنے کیے کا کوئی پچتاوہ نہیں ہے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ وہ کمی نہ بچ گیا آپ کو بتا ہے پچھلے چار دن میں مجھے ارچنا کے ریپ کے چار ویڈیوز اورہ ہے چار ویڈیوز چار ویڈیوز کا بھائی تم نے تو ہمیں ایک ہی کے بارے میں بتا تھا ٹھین اور آئے الگ الگ لوگوں کے ساتھ کارڈ ملگا سوہ میرے لیا کریا ہے acher ملگ چر movies اس کے بعد اگلے دن مجھے قریب اُسی ٹائم پر ایک اور ویڈیو аیا جس میں وہ تیسرا ریپس تھا تم نے ہمیں ترنت انفارم کیوں نہیں کیا ایسا کام کیوں کیا کہ جس سے تمہارا کریئر خراب ہو گیا اب تم پر اٹیمپ ٹو مرڈر کا کیس لگے گا ابے کے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی برا تھا لیکن ابے کے پرتشوت کی چاہنے یا پھر یوں کہیں اپنی پتنی کو ڈھونڈ نکالنے کے جنون نے اسے اپرادی بنا دیا تھا کیا ابے ونوت کے بنے ہوئے جال میں پھس رہا تھا یا پھر کوئی اور اسے اس راہ پر جانے کے لئے مجھبور کر رہا تھا یا پھر اکروش میں اٹھایا گیا اس کا قدم اپنے پریوار کی زمیداری نہ نبھا سکنے کا اس کا اپنا اپراد بور تھا سر جس موبائل سے ویڈیو شوٹ کیا گیا ہے وہ ٹریس ہو گیا ہے ہلو سر جس نمبر سے ویڈیو بھیجا گیا تھا اس کا پتہ چل گیا ہے وہ نمبر ابھے کے ہی نام سے ریزیٹرڈ ہے اور سر اس کی لاسٹ لوگیشن اسی پولیس ٹیشن کی تھی مجھے اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بس میری ارچنا واپس چاہیے میرے سر پہ خون سبار ہے اور ہاں نہ ہی میں نے کوئی نمبر لیا تھا اور نہ ہی میں نے ارچنا کے ساتھ کچھ کیا ہے اس نے مجھے بھسایا ہے ویڈوت کے گھر آفیس سب جگہ اچھی طرح سے چھان لیا اس کے سارے بیان کو اچھی طریقے سے ویریفائی کر لیا لیکن ہمیں اس کے کلاف کچھ بھی نہیں ملا سر جس موبائل سے ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے اس میری ڈیٹا کی حساب سے پانچ اگست کو وہ موبائل پون ساتھ گھنٹے کے لیے چار کو گاؤں میں دیکھا گیا ہے ٹھیک اسی سمیں سر ارچنا کے ٹناپ ہوں تھی اور اس کا پہلا ریب ویڈیو بھی بنایا گیا تھا شاید ہو سکتا ہے سر وہ ابھی بھی وہیں ہوں ارچنا کو یہیں پہ رکھا گیا تھا لیکن ابھی وہ یہاں ہے نہیں وہ سکتا ہے اسے یا تو کئی اور لے کے گئے یا پھر اسے مار ڈالا ہے سر ارچنا کو جس ٹناپ پہ رکھا گیا تھا دراصل وہ فیملی دسپیوٹ میں بندی کوٹ کے آرڈر سے اور وہاں کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے اس کا مطلب وہاں پہ کوئی بھی اللہ ایکٹیویٹیز ہو سکتی دی لیکن ایسا کون ہے ابھی کا دشمن جو اس حد تک جا سکتا ہے سر ایسا بھی تو سکتا ہے نا کہ ہم نے اس کےس کو پوری گہرائی سے دیکھا ہی نہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کا کوئی پورانا دشمن کیونکہ ابھی کا کوئی پورانا دشمن ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اسکیوز میسی ہلو کیا اس کا چہرہ تو ارچنا سے میچ کرتا ہے شاید یہ ارچنا کی باڈی ہے باڈی کو پاسمارٹم لیا بھیجوا دو شناخ کے لئے ابھی کو بلاکے موسیقا موسیقا ارچو مجھے محف کر دینا مجھے محف کر دینا میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکا تم جل لاتی رہی اور میں تمہاری مدد بھی نہیں کر بائے موسیقا موسیقا پس مارٹم SegI موسیقا موسیقا باڈی شخص �fast ایسا بھائی چکی ہیں سر ان میں سے کوئی بھی اس کیس میں انوالو نہیں تھا نئی راگا یہ جو کوئی بھی ابھے کا دشمن ہے وہ اس سے پرسنال چیز کا بڑھتا جاتا ہے اے اے کیا کر رہی ہے چھوڑا آمو سر سر آپ کی بات صحیح نکلی ان ریپیسٹوں کی فوتو کو ایڈنٹی فائی کر لیا گیا سر ان کے کلار چپڑا اور راچی کے پولیس ٹیشن میں بھی کیس درجے سر ان کو ریس کر کے لارے گا ابے پیٹا جو آپی ارجنا کے ساتھ ہوا اس کے ذمہ دار تم نہیں ہوں ابے وہ پانچوں ریپیسٹ پکڑے گے اور ان سب کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے بارے میں مجھے پتا چل چکے ہیں آپ نے جن پر کرنیلز کو پولیس پروٹکشن دینے کے بہانے ارچنا کا ریپ کروایا ان لوگوں نے قبول کر لیا ہے کہ ماسٹر مائنڈ تو ہی تھا کیوں راگاب کیوں کیوں تنے گینوڑا کام کیا ابے تو ترا بیچ میٹ تھا تیرا دوست تھا پھر بھی وہ میرا کوئی دوست دوست نہیں تھا ہم دونے صرف بیسٹ میٹ تھے پولیس ٹینڈنگ اکیڈمی میں سانا میرے سے آگین کل گیا میں پیچھے رہ گیا سارے پروموشنز جاؤس میں کریڈیٹ سب اس کو مٹی تھی یادہ کہ آپ بھی سارے کے ساتھ سی کو دیتے تھے ہنڈیل کرنے کے لیے میں اس کی ہر چیز چاہتا تھا جو بھی اس کی لائب میں سب مجھے چاہیے تھا میں نے کوشش بھی کی تھی گتگویدر پارڈی میں ابے اسکیز می بابی بابی ای نو کہ آپ سید ہو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ابے کو چون کر بہت بڑی گلتی کردی وہ تم کو کبھی خوش نہیں رکھ پائے گا تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے میرے سیدنس کی ہم ہم سیدنس تو وہ ابے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی بہت دل سے نوٹس کرنے کہ تم مجھے عجیب طرح سے گھورتے ہو اپنی حرکتوں سے باز آجو وہ نمجی آب ایسے بولنا پڑے گا باہر ناشتہ رکھا ہے کھاؤ اور نکلو اس دن پارٹی میں بیجات ہونک باد میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ ارچانا کو سبق سبق سکھا کے راؤں گا بازداری کشام کو میں نے ارچانا کو کڈناپ کر لیا کر جا کے دودو پہنگے تم ابے بہت شوق ہے نا تجھے اپنے پتی سے وفاداری نیبھانے کا اب دیکھ کیسے میں تیری وفاداری کی ارچانا بھا بھی ارچانا بھا بھی نی 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 جو انسان دوسرے کی طرح بننا چاہتا ہے وہ صرف اس لیے کیونکہ اس کی خود کی کوئی ایڈنٹیٹی نہیں ہوتی ہے راگب کی ارشہ نے ابھے کی زندگی تباہ کر دی سرف اس لیے کہ ابھے راگب سے زیادہ پرتبہ شالی تھا زیادہ سپل تھا یہ کہانی ہمیں سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم کسی بھی قیمت پر سپلتا پانا چاہتے ہیں اپنی پرتبہ اپنے ہنر پر کامیاب ہونے کا حق سب کو ہے یہ وہ کسوٹی ہے جہاں آپ کی محنت آپ کی لگن آپ کو دوسروں سے الک کرتی ہے اسی بچار کے ساتھ اب میں انوپ سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شونی شونیا سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے